مدیحہ اقبال وہ مقام یونس ایمرے کا ہے تصوف اور عشق حقیقی کی دنیا میں جو نام یونس ایمرے نے کمایا یورپ میں ایسا مقام شاید ہی کسی کو ملا ہو جلال الدین رومی اور شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کے دور میں تصوف کی دنیا میں قدم رکھنے والا یونس ایمرے کیسے ان سے زیادہ شہرت حاصل کر گیا یونس ایمرے جو ابن عربی کی ہی طرح شاہی نوکری چھوڑ کر تصوف کے میدان میں آیا اور پھر اپنی تمام تر زندگی فقیرانہ طور پر گزار دی یونس ایمرے کی شاعری میں ایسا کیا تھا کہ آج صدیوں بعد بھی اس مادی دنیا میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آج ہمارے ملکے وزیراعظم عمران خان نے بھی عوام کو یونس ایمرے کی زندگی پر بنایا جانے والا ڈراما دیکھنے کی تلقین کی ہے یونس ایمرے کے نام پر سال کیوں منایا ارتغلالغازی اور یونس ایمرے کا آپس میں کیا تعلق تھا یونس ایمرے کی حقیقی زندگی اس کی شاعری اور شاہی زندگی کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یونس ایمرے بارہ سو اٹیس میں ترکی کے شہر ساوے حسار شہر کے قریبی ساری کوئے نامی گاؤں میں پیدا ہوئے یہ وہ زمانہ تھا کہ کونیا پر سلجوکی ترکوں کی حکومت تھی اناتولیا پر منگولوں کی شورش بپا ہو چکی تھی سلجوک اپنی سلطنت کے آخری دور سے گزر رہے تھے کونیا میں جلال الدین رومی اپنے علم سے دنیا کو منور کر رہے تھے تو اناتولیا کے جنگلات میں مہیدین ابن عربی اپنے تصوف سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہے تھے یونس ایمرے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے این شباب میں کونیا کا سفر کیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے کسی سرکاری عہدے پر تائیونات ہو سکیں اور اپنی غریبی کو مٹا سکیں اس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کی یونس ایک حیرت انگیز یا داست کے حامل شخص تھے کم ہی عرصے میں انہوں نے کئی کتابیں یاد کر لیں اور بہت جلد ہی سلجوک سلطنت میں قاضی کا عہدہ حاصل کر لیا ان کو سلطنت روم کے ایک علاقے میں قاضی تائیونات کیا گیا اپنے عدل و انصاف سے جلد ہی یونس ایمرے نے شہر میں عزت کمائی سلجوک سلطنت کے پایا تخت کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کی خانکہ تھی جہاں گرد و پیش کے حالات سے کتا نظر ہر روز معرفت کی محفل سجدی مراقبے کی خاموشی چھاتی ذکر کی گونچ سے درو دیوار لڑتے اور پھر رکھ سے بے خودی میں آتشے عشق بھڑک اٹھتا یونس ایمرے اس تصوف کو بیکار سمجھتے تھے اور رومی کی محفل سے بھاگتے تھے یونس نے خود کو کونیا میں عقل کی گتیاں سلجھانے اور شریعت کے مسئلے سمجھنے میں مصروف رکھا وہ یونس ایمرے جو تصوف کے نام سے بھاگتا تھا اور منطق اور دلیل کا ماننے والا تھا ایک وقت آیا کہ خود تصوف میں نام کمائیا اور ترکوں میں رومی ثانی کے نام سے جانا جانے لگا ہوا کچھ یوں کہ ایک دن یونس ایمرے کے دربار میں ایک درویش آئے ان کا نام شیخ تابتوک ایمرے تھا شیخ تابتوک ایمرے سے ملنے کے بعد قاضی یونس کی زندگی بدل گئی پہلی ملاقات کے بعد یونس قاضی نے تابتوک ایمرے سے پہ در پہ کئی ملاقاتیں کی ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یونس قاضی پر تصوف کے دروازے کھلنا شروع ہوئے اور پھر قاضی یونس اسلامی تصوف کی جانب مائل ہو گئے قاضی کا وہ اہدہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یونس ایمرے نے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی تھی وہ اسے چھوڑ کر کونیا کے ایک ولی اللہ کی درگاہ پر پہنچ گئے اس درگاہ پر پہلے تو تابتوک ایمرے نے انہیں قبول نہ کیا کہ ان کے اندر وہ قاضی اور اہدے والا شہانہ پن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے شیخ نے ان کو درگاہ کی صفائی اور درگاہ کے لیے وہ قاضی یونس جو کبھی اس درگاہ پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ شان و شوقت سے آتے تھے آج اس درگاہ پر جھاڑو لگا رہے تھے ان کی یہ ٹریننگ جب مکمل ہوئی تو شیخ نے انہیں شہر میں بھیگ مانگنے کی ذمہ داری دی یہ اس لیے تھا کہ ان کے اندر اگر ذرا سا بھی غرور باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی نکل جائے کیونکہ جس شہر کا وہ قاضی تھا اب وہ وہاں پر لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا یونس ایمرے اپنے شیخ کا ہر حکم بجا لائے اور پھر وقت نے دیکھا کہ شہرت کو چھوڑ کر دین کی طرف آنے والے یونس ایمرے کی زندگی کیسے بڑھتی یونس ایمرے نے چالیس سال اپنے استاد شیخ تابتوک ایمرے کے قدموں میں گزار دیئے شیخ تابتوک کی زیرنگرانی ایمرے نے قرآن و حدیث کے علم میں کمال حاصل کیا اس کے ساتھ ساتھی وہ طریقت کے اسرار و رموز سے بھی شناسہ ہوئے تصوف اور طریقت کے سلسلے میں وہ معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کے مرید تھے حاجی بکتاش ولی خراسان کے الوی سلسلے کے بانی تھے اور جن کی شیخ قطب الدین حیدر کلندری کے ہاتھ پر بیعت تھی ان کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے کلندری تصوف کے نتیجے میں ان کی شائری پر تصوف کا وہ رنگ چڑھا جس نے ان کو ترکوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ان کے کلام میں ربائیات گیت نظمیں اور غزلیں شامل تھیں رومی اور یونس ایمرے ایک ہی کشتی کے دو سوار تھے مگر دونوں میں جو فرق تھا وہ فرق تھا زبان کا مولانا رومی نے ترک اشرافیہ میں بولی جانے والی فارسی زبان کو اختیار کیا جبکہ یونس ایمرے نے چراغاہوں میں بولی جانے والی قدیم ترکی زبان کو اپنایا یوں جہاں رومی کا فلسفہ جلد ہی کونیا کے دربار سے ہوتا ہوا ایران اور ہندوستان تک پھیل گیا وہیں ایمرے کے گیت خانہ بدوشوں کی خوشی اور غمی کا حصہ بن گئے آج قریباً نو سو سال گزر گئے ہیں لیکن ترکوں کے ذہن سے یونس ایمرے کی چھاپ نہ مٹ سکی یونس ایمرے کا طرز تحریر وستی اور مغربی اناتولیا کے معروف اور ہم اثر بیان کے بے حد قریب تھا ان کے کلام کی زبان وہی تھی جو اس خطے کی بڑی تعداد میں نامعلوم علاقہ آئی شائروں علاقہ آئی گیتوں علاقہ آئی قصے کہانیوں اور پہیلیوں کی زبان کا تھا اس عام فہم زبان کا فائدہ یہ ہوا کہ یونس ایمرے کا کلام زبان زدہ عام ہو گیا یونس ایمرے تیرہ سو اٹھائیس میں ساروں کے علاقے میں انتقال کر گئے یہ وہ وقت تھا جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا یونس ایمرے کی یاد میں اس شہر کا نام یونس ایمرے رکھ دیا گیا اور یہ شہر اب بھی اسی نام سے مشہور ہے ترکی میں یونس ایمرے سے اظہار محبت کے لیے مختلف مقامات پر ان کے مجسمیں اور ان کی یادگاریں بنائی گئیں حاجی بکتاش کے علاقے میں ان کا ایک مجسمہ نصب ہے جبکہ ایک مجسمہ استمبول میں اور یونس ایمرے میموریل کے نام سے ایک یادگار کرمان میں واقع ہے آسٹریہ کے دال الحکومت ویانہ میں یونس ایمرے کی یاد میں ایک فوارہ بھی نصب کیا گیا جس میں کشیدہ کاری کے ذریعے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے دوہزار نو میں ترکی کے ایک بینک نوٹ پر بھی یونس ایمرے کی تصویر چھاپی گئی تھی جبکہ عالمی ادارے یونس کو نے انیس سو اکانوے میں یونس ایمرے کی ساتھ سو پچاسویں سالگیرہ کی مناسبت سے اس سال کو انٹرنیشنل یونس ایمرے یئر کا نام دیا تھا یونس ایمرے کی ترکوں میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یونس ایمرے کی زندگی پر ایک ترک ڈراما بھی بن چکا ہے جسے اب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی پاکستان کے قومی ٹی وی پر شلانے کا اعلان کیا ہے اور اردو ڈبنگ میں عوام کو یہ ڈراما دیکھنے کی تجویز بھی دی ہے یونس ایمرے عشق کا سفر میں اسلامی تصوف کو کافی بہتر انداز میں سمجھایا گیا ہے جو حضرات تصوف کو اور پیری مریدی کو بلکل قادر میں نہیں لاتے اور اسے جہالت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ڈراما ایک خصوصی تجویز ہے عمران خان نے بھی تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں کو یہ ڈراما ضرور دیکھنے کی تلقین کی ہے ترکی کے سرکاری چینل پر چلنے والی مقبول سیریز یونس ایمرے ترکوں کے اسلامی تصوف عارفانہ کلام اور لوگ گیتوں سے دیرینہ اور توانہ تعلق کا ایک مزر ہے جہاں یہ ڈراما یونس ایمرے کی زندگی کا آہاتہ کرتا ہے وہیں جا بجا اس کا موضوع شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے میبین قدیم بحث کے پیچھے بھی گھومتا ہے آخر کس طرح ظاہر پر یقین رکھنے والا قاضی سرکاری عہدہ اور پرعصائش زندگی چھوڑ کر درگاہ کا رکھ کرتا ہے آخر وہ کیا بات ہوتی ہے کہ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے والا بندہ ہر سوال پر مجھے نہیں معلوم کہتا رہتا ہے آخر وہ کون سے حالات ہوتے ہیں کہ شاعری کو گمراہی سمجھنے والا کتابی بندہ جنگ کوسے دا کا مرسیہ لکھتا ہے میرا نہیں خیال کہ اسلامی تصوو پر اس سے پہلے کو اتنا شاندار ڈراما بنایا گیا ہوگا اور اسی لیے ہمارے وزیر آزم نے بھی اس ڈرامے کو اردو ڈبنگ کے ساتھ ریلیس کیا ہے اور اسے دیکھنے کی بھی تجویز دی ہے یونس امری کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام گو خان اطالے ہے گو خان اطالے کا چہرہ پاکستانی ناظرین کے لیے نیا نہیں ہے کیونکہ وہ معروف ٹرکیش ڈراما سیریل ڈرلیس ارتغرل میں آ چکے ہیں اور ان کے کردار کو بے حد سراہا گیا ہے ارتغرل غازی سیزن ون میں امیر حلب العزیز کے ماموز شہاب الدین کا کردار ادا کرنے والے اداکار گو خان اطالے ہی تھے گو خان گزشتہ بیس سال سے انڈرسٹی سے وابستہ ہیں اور کئی کامیاب ڈرامو اور فلموں میں کام کر چکے ہیں دوہزار چودہ میں ڈرلیس ارتغرل میں ان کے کردار کو خاصا پسند کیا کیا اس کے بعد دوہزار سترہ میں ایک سسپنس ایکشن تریل سیریز ایس ایمرلز میں اہم کردار ادا کیا لیکن گو خان اطالے کو سب سے زیادہ شہرت یونس امرے کی وجہ سے ہی ملی اس وقت وہ توز کو پران اسکندر نامی ڈراما میں کام کر رہی ہیں انسٹراغرام پر گو خان اطالے کے پچاس ہزار سے زائد فالورز ہیں اور شاید پاکستان میں یونس امرے کی مقبولیت کے بعد ان کے فالورز میں اضافہ ہو جائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں موسیقی